اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ اینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں خلیفہ مقتدی کو اس اطلاع سے بہت خوشی تھی خلیفہ اور بعض شاہوں کے گھر بچے کام ہی پیدا ہوتے ہیں اور اگر پیدا ہوتے بھی ہیں تو بیہتہ بیویوں کی بجائے لونڈیوں اور کنیزوں کے بطن سے ہوتے ہیں اس لئے خلیفہ کے لئے کسی نئے مہمان کی آمد خوشی کا ایک پیغام ہوا کرتا تھا خلیفہ حسب وعدہ شام کو شہزادی سلطان کے محل پر تشریف لائے وہ تنہا نہ تھے انہوں نے اپنی بیہتہ بیویوں کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ شہزادی سلطان کو مبارک بات دینے اور صدقہ اتارنے کے لئے اس کے شہزادی محل چلیں اس طرح خلیفہ اس محل میں ایک جلوس کی صورت میں داخل ہوا خلیفہ کے ہر بیگم کے ساتھ کئی کئی درجن کنیزیں اور پہردارنیاں تھی خلیفہ نے کلسوم کے ذریعے اطلاع پاتے ہی شاہی دائیوں کے ایک پوری جماعت شہزادی سلطان کے پاس بھی جوا دی تھی اور اس جماعت نے شہزادی سلطان کا طبی معاینہ کرنے کے بعد کلسوم کی بات کی تذریق کر دی تھی چنانچہ خلیفہ جب شہزادی کے محل پر پہنچا تو اس کی بانچے کھولی جاتی تھی اس کی دوسری بیگمات بھی رسمن اس خبر پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور خلیفہ کو بار بار مبارک بات دی تھی شہزادی سلطان کو ایک چاندی کی چوکی پر دلن بنا کر بٹھایا گیا اسے ہمار شہطاؤں نے بقائدہ دلن بنایا تھا اور بلکل ویسا ہی سرخ ننگ کا جوڑا پہنایا تھا جو شہزادی نے اپنی چوتھی کے دن پہنا تھا اس وقت اس کے سر پر ایک چھوٹا سونے کا تاج بھی رکھا گیا اس کے بعد خلیفہ کے دوسری بیگمات اور خانتانی خلافت کی عمرائی بیگمات نے شہزادی سلطان کا پہلا صدقہ اتارا پھر اس کے حضور نظریں گزریں شہزادی سلطان نے صدقہ اور نظریں تمام کی تمام کنیزوں اور غلاموں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا خلیفہ کو ناٹ گانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس لئے رکھ سرور کی کوئی محفلہ راستہ نہ ہوئی اور خلیفہ اپنے محل کو واپس ہوا جس کے ساتھ یہ جشن اپنے ختام کا پہنچا شہزادی سلطان اس مقصر جشن پر بہت مسرور تھی اسے گمان ہوا کہ خلیفہ اب دوسری بیگمات کی طرف بلکہ توجہ نہ کرے گا اور اس کا ہو کے رہے گا مگر اس کا یہ گمان غلط ثابت ہوا خلیفہ جشن کے دوسرے دن تو شہزادی سلطان کی پاس آیا اور اس نے وہ شب بھی شہزادی سلطان کے محلی میں گزاری مگر اس کے بعد خلیفہ یوں غائب ہوا جیسے گدے کے سر سے سینگ اب شہزادی دن بھر کرتی رہتی اور کلسوم اسے تسلیاں تشفیاں دیتی رہتی کلسوم کا آنا جانا تھا ایک بار اس نے دبے الفاظ میں خلیفہ سے شہزادی کی سفارش کی کہ خلیفہ اس پر بھی توجہ دیا کریں مگر خلیفہ نے آس کے بعد رہا دی کلسوم کو کیا پڑھی تھی وہ دوبارہ خلیفہ سے شہزادی کے بارے میں کوئی گفتگو کرتی اسے اپنی ملازمت عزیز تھی اب تو اسے اوپری تنخواہ ملنے لگی تھی ایک تنخواہ اسے شہزادی کی طرف سے ملتی اور دوسری تنخواہ وہ خلیفہ کے ملازموں کے ساتھ خلیفہ کے درگا محلہ سے حاصل کرتی تھی شہزادی سلطان کے لیلو نہار اسی بد مزگی اور ناچاکی میں گزر رہے تھے کہ اللہ نے اسے چانسا بیٹا دے دیا بیٹے کی پیدائش پر شہزادی کے محل میں جیسے بھار کا ایک بولا بھٹکا جھونکا آ گیا خلیفہ کو اپنے بیٹے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو بھاگا ہوا آیا بیٹے کو گود میں لے کر اسے خوب پیار کیا اور خود دی اس کا نام ملک جعفر بن مقتدی رکھا شہزادی کو امید پیدا ہوئی کہ اب شاید خلیفہ اس کی طرف وجہ دینے لگے گا مگر از راہے قسمت خلیفہ نے صرف تین دن جعفر کے لیے چکر لگائے پھر وہ پہلے کی طرح شہزادی سلطان کے محل کا راستہ بھول گیا جب شہزادی سلطان خلیفہ کا انظار کرتے کرتے تھا گئی اور اسے کوئی امید نہیں رہی تو اس میں خلیفہ کے خلاف نفرت اور انتقام کا جذبہ بڑک اٹھا خلیفہ کسی بات پر کلسوم سے نراز ہو گیا تھا اس لیے اس نے شہزادی سلطان کے محل کے علاوہ کسی اور محل میں کلسوم کا آنا جانا بند کرا دیا کلسوم اب تک تو شہزادی سلطان کے موہ پر اس کی جیسی اور خلیفہ کے موہ پر اس کی جیسی باتیں بتاتی تھی مگر جب وہ خلیفہ کے خلاف ہوئی تو اس نے شہزادی کے سامنے خلیفہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی شہزادی کو اب تک شبہ تاکہ خلیفہ نے اپنی دوسری بے اگمات یا کنیزوں سے دوبارہ تعلقات اصوار کر لیے ہیں خلیفہ نے اگرچہ اسے دوسرے محلات میں جانے سے روک دیا تھا مگر دوسرے محلات کی کنیزیں بے دھڑک کلسوم کے پاس آتی جاتی تھی خلیفہ نے ان پر کوئی پبندی نہیں لگائی تھی کلسوم کو ان کنیزوں سے معلوم ہو جاتا کہ خلیفہ کس رات کس بیگم کے محال میں راہ ہے یا اس نے کیا کچھ کیا ہے کلسوم یہ تمام باتیں شہزادی سلطان کے سامنے بیان کر دیتی اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ شہزادی سلطان خلیفہ کے اتنا خلاف نہ تھی جتنا خلاف کلسوم ہو گئی تھی وہ خلیفہ سے نفرت کرنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ سلطان ملک شاہ اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھائے اسی لئے وہ شہزادی سلطان کو خوب بھرتی اور خلیفہ کے خلاف بڑھکاتی تھی آخر شہزادی سلطان نے کلسوم کے کہنے پر اپنے باپ ملک شاہ کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ خلیفہ کی بے التفاتی دبے دبے لفظوں میں پیان کی ملک شاہ اسے میاں بیوی کا معمولی جھگڑا سمجھ کر ٹال گیا اور اس نے بیٹی کو جو جواب پھیجا اس میں خلیفہ کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہ تھا شہزادی سلطان نے دوسرے خط میں اور زیادہ کھول کر لکھا پھر تو شہزادی سلطان اپنے ہر خط میں خلیفہ کی برائیاں کرتی اسے احسان فراموش اور مفاد فرست بتاتی اور اپنی اتنہائی کا رونا روتی سلطان ملک شاہ آخر باپ تھا اس نے اب تک ملکہ ترقان خاتون سے بیٹی کے جھگڑے کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا تھا آخر مجبور ہو کر ملک شاہ نے ملکہ کو بھی شہزادی کے قاتل دکھانا شروع کر دی خلیفہ پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اس نے شادی کے وقت وعدہ کیا تھا کہ وہ شہزادی سلطان سے شادی کے بعد اپنی دوسری بیویوں اور کنیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ دے گا مگر اب وہ اپنے وعدے سے پھیر گیا تھا خلیفہ پر یہ پابندی یقیناً اخلاقی اور فطری طور پر جائز نہ تھی مگر جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ خلیفہ نے بد اہدی ہی ہے تو ترقان خاتون نے بھی سلطان ملک شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس اسلحہ میں خلیفہ کو ایک سخت خط لکھے تو سلطان ملک شاہ نے خلیفہ کو ایسا سخت اور تحقیر امیز خط لکھا کہ خلیفہ اسے پڑھ کر بل بلا اٹھا خلیفہ کئی روز تک ملک شاہ کے خط کی چوبن اپنے دل میں محسوس کرتا رہا نہ تو وہ سلطان سے جنگ کر سکتا تھا اور نہ اس کے خلاف سخت خط لکھ سکتا تھا وہ اسی الجن میں مبترہ تھا کہ بغداد میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے خلیفہ اور سلطان کے تعلقات کو جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور وہ شولہ بڑھ کر آگ بن گیا تواریک میں اس واقعہ کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے شہزادی سلطان کی رخشتی کے وقت سلطان اور ملکہ ترقان خاتون کی طرف سے کئی خدام کا ایک پورا دستہ اور کثیر تداد میں کنیزیں بغداد بھیجی گئی تھی چونکہ سلطان ملک شاہ خلیفہ کی حفاظت اور دوسرے معاملات کا ذمہ دار تھا اس لئے بغداد آنے والے ترق خدام خود کو بغداد والوں سے بتر اور زیادہ عزت دار سمجھتے تھے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چند ترق خدام بغداد کے بڑے بزار پہنچے انہوں نے ایک دگاں سے کچھ میواجات خریدے میواجات کی قیمت کے سسلے میں میوہ فروش اور ترق خدام میں توتو مہمہ شروع ہو گئی اور لوگوں کی بھیڑ لگ گئی میوہ فروش جو قیمت مانگ رہا تھا ترک غلام وہ قیمت دینے سے پسو پیش کر رہے تھے یہ بات اتنی بڑی کہ میوہ فروش نے ترک غلاموں کو گالی دینا چنو کر دی ترکی غلام کیسے بداشت کرتے وہ سلطان مرکشا سلیوکی کی بیٹی شہزادی سلطان کے غلام تھے گالی کے جواب میں غلاموں نے میوہ فروش کی پٹائی کر دی عوام میوہ فروش کی طرف سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے خوش قسمتی سے اس وقت شہر کوتوال بہاں پہنچ گیا شہر کوتوال ان ترک غلاموں سے پہلے بگڑا ہوا تھا عوام نے ترک غلاموں کی کوتوال سے شکایت کی کوتوال نے کہا کہ ترک غلاموں کو میں سزا نہیں دے سکتا یہ مقدمہ خلیفہ کے حضور پیش ہوگا عوام بھی یہی چاہتے تھے پس کوتوال میوہ فروش اور ترک غلاموں کو لے کر خلیفہ کے طرف چلا بہت سے عوام بھی اس کے ساتھ ہو لیے خلیفہ دربار میں موجود تھا اس نے مقدمہ سنا میوہ فروش نے کہا ان لوگوں نے مجھے میوہ کی قیمت طلب کرنے پر مارا ہے جبکہ غلاموں کا کہنا تھا کہ میوہ فروش نے انہیں گالی دی تھی ساتھ آئے ہوئے عوام میوہ فروش کے گواہ بن گئے اب بتا نہیں کہ میوہ فروش نے گالی دی تھی یا نہیں مگر گواہوں نے یہی کہا کہ ترک غلاموں نے میوہ فروش کو قیمت مانگنے پر مارا ہے ترک خلیفہ کے سامنے بھی سکتی سے بولتے رہے یہ خلیفہ کے دربار میں غصہ کی تھی خلیفہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے غلاموں کا نا صرف ڈانٹ کے دربار سے نکال دیا بلکہ انہیں حکم دیا کہ فوراں بغداد کے حضور سے نکل جائیں غلاموں کا بغداد چھوڑنا پڑا شہزادی سلطان بہت چیختی چلاتی رہی مگر خلیفہ نے اس کی ایک نہ سنی شہزادی بھی آخر انسان ہی تھی بداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے آخر شہزادی سلطان نے باپ کو خط لکھ بھیجا کہ اب وہ خلیفہ کے مزید ظلمہ ستم نہیں سائے سکتی اسے غداد سے واپس بلالیا جائے ملکہ ترقان خاتون پہلے شہزادی سلطان کو واپس لانے پر زور دے رہی تھی یہ سلطانی تھا جو چاہتا تھا کہ کسی صورت بیٹی کا گھر بسا رہے مگر جب اس نے دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تو اس نے خلیفہ کو حکم نامہ جاری کیا کہ شہزادی اور اس کے بچہ جعفر کو با حفاظت واپس بھیجنے کا اتضام کیا جائے شہزادی واپس آ گئی وہ والدین کے گرے لکھ کے خوب روئی خلیفہ کی خوب برائیاں کی ملکہ ترقان خاتون سلطان سے کہا کہ خلیفہ کو محضول کر دی رہا ہے سلطان نے اس اسلحہ میں وزیراعظم نظام الورک تو اسی سے گفتگو کی نظام الورک کے جاسوسو نے اسے اطلاع دی تھی کہ اگر سلطان نے خلیفہ پر سختی کی تو جنگ پر امادہ ہو جائے گا عوام اس کے ساتھ ہیں سلطان نے اگر اس سے شکست بھی دے دی تو عوام کسی اور کو خلیفہ بنانے پر عظم امنہ ہوں گے اور خواہ مکہ کا ایک جگڑا کھڑا ہو جائے گا چنانچہ وزیراعظم نے سلطان کو خلیفہ کے حلاف کوئی قدم اٹھانے سے روک دیا ملکہ ترقان خاتون کو سخت مصایا اور وہ دانت پیس کے رہ گئی شہزادی سلطان کی قسمت ہی خراب تھی بغداد میں خلیفہ کی بے ادنائیوں کے شکار رہی یہاں آئی تو بیماریوں نے گھیر لیا اور کچھ دن زندہ رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی اس طرح مرنے والی نے ملکہ ترقان خاتون اور وزیراعظم نظام الملک دوسری کے بڑھتے ہوئے اقتلافات کو لازوال ہوا دی یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے دور دور تک فتوحات حاصل کرنے کے بعد خود کو سہر و شکار تک محدود کر لیا تھا اس نے سلطنت کا مقتیار ایک قول وزیراعظم نظام الملک کو بنا دیا تھا نظام الملک بڑا بات تدبیر منتظم اور ہوشمند وزیر تھا مگر جاہو اقتدار ایسی بلائیں ہیں کہ جیس کسی کو چیمٹ جائیں اسے حق سے بے حق کر کے چھوڑتی ہیں انسان خود کو کتنا ہی کیوں نہ سنبھالے مگر اقتدار کی خوبو اسے بے راہ کر دیتی ہے وزیراعظم نظام الملک دوسری میں بے پناہ صلاحیتیں اور خوبیاں موجود تھی مگر جب اسے اقتدار کا کھلا میں دان ملا تو وہ جادہ حق سے ہٹ گیا اس نے اپنے بھائیوں بیٹوں پوتوں اور نوازوں کو بڑے بڑے سرگاری عدوں پر لگا رکھا تھا ظاہر ہے کہ ملک شاہ سلجوکی کے اہل خاندان بہت سے سلجوک عمراء ایسے تھے جنہوں نے ملک شاہ کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بھانے پر مادہ رہتے تھے نظام الملک کی غلط بکشیوں کی وجہ سے ایسے سلجوک عمراء کے حقوق پامال ہو رہے تھے ان کا ناراض ہونا اور اس بندر بانٹ پر ناک مو چڑھانا اپنے جگہ دروس تھا ایسا ہی ایک سلجوک عمیر جس کا نام سید الرحصہ ابول محاصن بن کمال الملک اور جو سلطان کا مو چڑھا ہونے کے علاوہ اس کا قریبی عزیز بھی تھا اس نے ایک دن تنہائی میں سلطان سے شکوا کیا عالی جا نظام الملک اور اس کے عزیز و قارب حکومت کی ساری آمدنی کھائے جا رہے ہیں انہوں نے صوبوں کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے اور اس کی آمدنی سے اپنے گھر بھر رہے ہیں اگر عالی جا اسے میرے حوالے کر دیں تو میں اس سے ایک لاکھ اشرفی افسور کر کے شاہی خزانہ میں پہنچا دوں ملک شاہ اپنے مو پھٹ دوست اور عزیز کی باتیں غور سے سنتا رہا اور قریب کوئی لونڈی گلام وجود نہ تھا مگر مثل مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور کسر شاہی کی دیواریں تو ہزاروں کان رکھتی ہیں پس سلجوکی امیر کی یہ بات نظام الملک کی ایک جسوس کنیز نے سنی اور فوراً اپنے آقا تک پہنچا دی نظام الملک بڑا دبنگ وزیر تھا اس نے اس کا فوری حل سوچا اور حل بھی ایسا کہ ساپ مارا جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے پس اس نے سلجوکی سلطان ملک شاہ کی دعوت کی اور اس دعوت میں اپنی شان و شوقت کا ایسا کچھ مظاہرہ کیا کہ سلطان دے کر دنگ رہ گیا چاندی سونے کے ضروف حریر و دیبا کے ذر نگار پردے اس کے محل کی منفذ چھتیں اور ایسے ایسے نوادرات جو شاہی محل کو بھی نصیب نہ تھے نظام الملک کا نکیوں سے سلطان کا استراب اور حیرت دیکھ رہا تھا جس وقت سلطان دعوت سے فارغ ہوا جانتے ہیں میں تین پشتوں سے اس دودھ مان آلی کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں اس لئے اس شان و شوقت اور اس اسباب دولت پر میرا حق ہے مگر مجھے ملوم ہوا ہے کہ حضور کو سلطنت آلی کی آمدنی میں میرے تصرفات بیجا کی خبر پہنچائی گئی ہے یہ درست ہے لیکن یہ مال و دولت میری ذات پر نہیں بلکہ ان غلاموں اور خدام پر جو حضور کی خدمت میں جمع کیے گئے ہیں اور انام و اکرام پر صدقات اور اوقات پر خرچ ہوتا ہے جس سے آپ کا نام بلند ہوتا ہے اور دنیا آپ کے شکر گزار ہوتی ہے اس سب کا عجر ہی آپ کو ملے گا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری ساری املاک آپ کی ہیں اور آپ کے لئے ہیں میرے واسطے روٹی کا ایک ٹکڑا اور صرف ایک گوشہ آفیت کافی ہے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انسان کا اقبال بلند ہو رہا ہو تو اس پر کوئی حربہ بھی اثر نہیں کرتا وہ نظام الملک دوسری کے اقبال کا زمانہ تھا اس لئے نظام الملک کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی سجوکی امیر کی شکایت نظام الملک کا بال بھی بکا نہ کر سکی بلکہ ملک شاہ نے الٹے شکایت کرنے والے امیر ابو المحاسن کو نظام الملک کے حوالے کر دیا اور اس امیر کو آخر نظام الملک کی دامن میں پناہ حاصل کرنا پڑی یہ حقیقت تھی کہ نظام الملک کے تمام عزیز و اقارب سجوکی سردنت پر چھائے ہوئے تھے اس کے بارہ بیٹو نے ایران اور توران کے حکومت کو آپس میں بانڈ دیا تھا نظام الملک نے اپنے ایک پوتے عثمان بن جلال کو مروکہ والی بنا دیا تھا عثمان کم عمر تھا اور نا تجربہ کار بھی اس نے گورنر ہوتے ہی وہاں کے کوتوال کودن سے بگاڑ لی کودن ملک شاہ کا خاص گلام تھا اور مو چڑا بھی تھا گورنر نے اپنی نا تجربہ کاری کی بنا پر کوتوال کودن کو اپنے دربار میں بلا کے سب کے سامنے زلیل کرنا شروع کیا تو کودن اکڑ گیا اس نے سخت لیجے میں گورنر عثمان کو جواب دیا گورنر بہادر شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے کوتوال کودا اپنے دستے بازو کے زور پر حاصل کیا ہے پھر میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ میری عزت کریں اور مجھ سے تحضیب سے گفت کو فرمائیں نا تجربہ کار گورنر عثمان غصہ سے بھڑک گیا تم تم میرے غلام ہو کے مجھے تحضیب سکھاتے ہو تسلیم کرو اور واپس چلے جاؤ کودن نے سبر سے کام لیتے ہوئے کہا گورنر بہادر میں غلام ضرور ہوں مگر آپ کا نہیں تاجدار سجوک ملکشا سجوکی کا غلام ہوں ان کی میں نے بڑی خدمت کی ہے اور اسی خدمت کے صلح میں میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے آپ میرے ساتھ پیار و محبت کا رویہ اختیار کیجئے میں آپ کا بھی غلام ہو جاؤں گا گورنر عثمان بلا وجہ غصہ میں آ گیا فضول باتیں مت کرو اور جو میں نے کہا ہے اس پر حمل کرو ورنہ میں تمہیں معذول کر دوں گا تجربہ کار کوتوال نے اسے سمجھایا گورنر بہادر ابھی آپ بچے ہیں نظام الملک پر مت پھولئے یاد کیجئے کہ گھوڑی کی پچھاڑی اور بادشاہ کی اگاڑی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا گھوڑا پیچھے سے کسی وقت بھی دلتی مار سکتا ہے اسی طرح بادشاہ کے ساتھ رہنے والا عہدے دار کسی وقت بھی معذول کیا رہا سکتا ہے جس وقت گورنر کے دربار میں کوتوال اور گورنر میں سوال و جواب ہو رہے تھے اسی وقت نظام الملک کا ایک باعتماد گلام کیس بھی وہاں موجود تھا کیس کو نظام الملک نے اپنے پوتے کے ساتھ اسی وقت ہی کر دیا تھا جب اس نے عثمان بن جمال کمرو کا گورنر بنایا تھا اس نے کیس کو تاقید کی تھی کہ وہ عثمان کی حفاظت کرتا رہے اور اسے ضرورت کے وقت صحیح مشورہ دیا کرے کیس اگرچہ گورنر سے عمر میں کچھ ہی سار بڑھا تھا مگر وہ نظام الملک کی صوبت میں رہا تھا اور اس سے کافی تجربہ حاصل ہو گیا تھا اس وقت کیس ہی نے گورنر اور کوتوال کودن کا جگڑا بڑی اندگی سے ختم کرا دیا وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر کودن کے پاس گیا اور اس کی پوشت پر ہاتھ رکھ کر پھر سرگوشی سے کہا تمہاری طرح میں بھی ایک غلام ہو مسئلہ سے کام لو پھر کسی وقت دیکھ لیں گے کودن کو ایک حمایتی ملا تو اس نے بڑی خوشی سے اس کی بات مان لی اور خاموشی سے دربار سے باہر چلا گیا دربار کے بعد کیس نے عثمان خان کو سمجھایا آپ شہزادیں ہیں گورنر بہادر آپ خاندانی آدمی ہو کے اس ڈکے کے آدمی کے کیوں مو لگتے ہیں کودن سلطان کا غلام رہ چکا ہے اس لیے اکڑتا ہے اسے اٹھکانے لگانا یا معذول کرانا کوئی بڑی بات نہیں آپ حضی رعظم کو ایک چٹی بھی دیجئے کہ کودن خان نے آپ سے سرے دربار گستاکی سے بات کی ہے اسے کہیں اور تبدیل کر دیے جائے پس اس کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا تمہارا مشورہ درست ہے کیس عثمان بن جمال نے کیس کی بات مان لی میں آج ہی نظام دادا کو خط بھیجتا ہوں اس جیسا آدمی تو دربار میں رہنے کے قابلی نہیں کیس نے دو چار باتیں اور کر کے عثمان بن جمال کو برکل پکا کر دیا اس نادا نے بھی بغیر سوچے سمجھے نظام الملک کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں عثمان بن جمال نے ہزاروں کی برائیاں کا ڈالی تیزرے یا چوتھے دن عثمان بن جمال نے خط کیس کو دیتے ہوئے کہا کیس اس غط کو اچھی طرح پڑھ لو اگر کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے بتلا دو میں ٹھیک کر دوں گا کیس نے جان چھڑانے کے لیے کہا گونر بہادر آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ دروستی ہوگا میں کوئی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا یا قابل تو نہیں ہوں مجھے اپنی اوقات معلوم ہے نہیں کیس عثمان بن جمال نے زور دے کر کہا تم دادے جان کی صوبند میں رہ چکے ہو اور ان کے ساتھ رہنے والا اگر انپر جہال بھی ہو تو وہ عالم فاضل بن جاتا ہے جب تک تم اسے پڑھ کر اپنی رائے نہیں دو گے میں اسے نظام دادا کو نہیں بھیجواؤں گا کیس کو مجبوراً عثمان کی حاصل فافہ لینا پڑا میں آج اسے پڑھ کر شام کو واپس کر دوں گا ایسی بھی کیا جلدی ہے کیس عثمان نے کہا یہ ایک معاملہ ہے نظام دادا کے پاس ایسی تحریر جانا چاہیے کہ وہ کودن کا پتہ ہی صاف کر دیں تم آج رات بڑے غورہ فکر کے ساتھ پڑھنا پھر کل صبح مجھے مشوا دینا کیس نے لفافہ لے لیا کیس خط لینے اور پڑھنے سے اس وجہ سے گریز کر رہا تھا کہ اس کی پندرہ دن کے بعد شادی ہونے والی تھی کیس کی عمر پچیس سال کے اوپر ہو گئی تھی مگر اس نے اب تک شادی نہ کی تھی جب وہ نظام الملک توسی کی چاکری میں تھا تو وزیراعظم نے بڑی کوشش کی تھی کہ کیس اپنا گھر بسا لے مگر کیس دراصل کچھ رنگین طبیعت کا جوان تھا اس نے وزیراعظم نظام الملک سے صاف اللواز میں کہہ دیا تھا آقا میں شادی ضرور کروں گا مگر اپنی پسند کی لڑکی سے نظام الملک نے ہس کے پوچھا اچھا تو اپنی پسند بتا ہم تیری شادی بھائی کرا دیتے ہیں اور کیس نے یہ کہہ کر نظام الملک کو لا جواب کر دیا آقا حضور ابھی تو مجھے کوئی لڑکی پسندی نہیں آئی پھر آپ کو کیا بتاؤں اس وقت کو چھ سال گزر چکے تھے پھر جب نظام الملک نے اپنے پوتے عثمان بن جمال کو مروکہ گورنر مقرر کیا تو کیس کو اس کے ساتھ بحیزیت مشیر و محافظ بھی دیا اس وقت سے اب تک کیس کمارے کے کمارے ہی تھی ادھر کچھ دینوں سے کیس کا شراری سے معاشقہ چال نکلا تھا شراری بڑی شوق شنگ اور خوبصورت لڑکی تھی اس کا باپ گورنر بہادر کے استبل کا درو کا تھا کیس کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا جہاں کوئی اچھا گھوڑا دیکھا اور کیس کی راہ ٹپ کی عثمان بن جمال کے استبل کے لئے جتنے گھوڑے خریدے جاتے اس میں کیس کی رائے کو اولیت حاصل تھی ہر نئے گھوڑے پر گورنر سے پہلے کیس ہی سوار ہوتا تھا شراری کے باپ کو معلوم تھا کہ کیس گھوڑنر بہادر کا غلام کم اور مشیر اور مسحاب زیادہ ہے یوں وہ کیس کو عزت بھی دیتا اور شراری کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو شراری کے لئے کیس نے بہتر اور کون شور ہو سکتا ہے کیس اور شراری کی آزادانہ ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور کیس نے گھوڑنر کے ایک دوسرے غلام کی ماں کے ذریعے شراری کے واسطے اپنا پیغام بھیجا جو شراری کے باپ نے بلا ہیل و حجت منظور کر لیا کیس نے خودی پیغام بھیجا اور خودی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر لی اس نے اپنی شادی کی تاریخ سے گھوڑنر بہادر کو دبے الفاظ میں محتلع بھی کر دیا تھا مگر گھوڑنر ان دنوں کو اتوال کودن کے جھگڑے میں الجا ہوا تھا اس لیے اس نے اس خبر پر زیادہ توجہ نہ دی تھی کیس کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑنر بہادر یہ خط اسی کے ذریعے نظام الملک کو نہ بھیجنے کا حکم دے کوئی اور وقت ہوتا تو کیس دارا سردنت اصفان جانے کے لیے فوراں تیار ہو جاتا مگر شادی کی تاریخ سر پر تھی اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کیس کا خیال درست نکلا دوسرے دن جب کیس نے عثمان بن جمال کو لفافہ واپس کرتے ہوئے کہا آقائے محترم مضمون بلکل درست ہے وزیراعظم آپ کا خط پڑتے ہی کودن کو ایسی سزا دیں گے کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا گوڑنر عثمان بن جمال مسکر آیا کیس تم بہت زیادہ محضب ہو گئے یا تم آج بہت زیادہ خوش ہو کیس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات گوڑنر بہادر بات بلکل معمولی ہے گوڑنر عثمان پھر مسکر آیا پہلے تم نے مجھے آقائے محترم سے مخاطب کیا اور اب گوڑنر کہہ رہے ہو بات بس یہی ہے کہ میں آقائے محترم ہوں یا گوڑنر بہادر آپ دونوں خطابات کے لائق ہیں میری سرکار کیس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی میں اب زیراعظم کا خانہ راز تھا تو انہیں آقائے محترم کہتا تھا آپ ان کے پوتے ہیں اس لیے آپ بھی میرے لئے آقائے محترم ہوئے پھر جب آپ کے ساتھ یہاں آیا تو سب نے آپ کو گوڑنر بہادر کہا تو میں بھی یہی کہنے لگا اور یہ تیسرا خطاب میری سرکار کہاں سے ڈبک پڑا گوڑنر عثمان نے ناغوار انداز میں کہا میری سرکار سب سے بڑا خطاب ہے میری سرکار کیس نے سمجھاتے ہوئے کہا مگر یہ خطاب ایک ملازم اس وقت مو سے نکالتا ہے جب وہ اپنے آقا کو دل سے چاہنے لگتا ہے